لیکن جب اپمان کی بات آتی ہے تو جب کسان تین سو اٹھتر دن آندولت تھے تھٹورتی تھنڈ چل چلاتی دھونپ اور موسلا دھار برسات کے بیچ بارڈر پر ہی روک دیے گئے کیلے ٹھوک دی گئی سریعے گار دیے گئے بلڈوزر بیچ میں لگا دیے گئے بارڈر پر ڈٹے رہے تین سو اٹھتر دن ساڑھے سات سو کسانوں کی موت ہو گئی اور انہیں خالستانی پاکستانی نقسل اربن نقسل نجانے کتنی سنگیاؤں سے نبازا گیا دیش ویرودھی قرار دیا گیا تب کیا کسانوں کا اور اس میں جاتوں کی بہتائیت تھی اپمان نہیں ہو رہا تھا کیا اسی سال ہمارے دیش کی آنبان اور شان ہماری مہلا پہلوان یون چوشن کے گمبیر آروپ لگاتی ہیں بی جے پی کے سانسد برچ بھوشن شرن سنگھ پر جنتر منتر پر بیٹھے تھے سب کچھ وہاں سے اکھاڑ پھیکا گیا سوچالے تک کی بھی سوویدہ ہٹا دی گئی وہیں وہ پڑے رہے تو تب بہن بیٹیوں کا سممان ہو رہا تھا یا اپمان ہو رہا تھا اور ان میں بھی زیادہ تر جات تھے میں چار کسانوں کو جو رواندہ گیا اجائے مشرا ٹینی ان کے بیٹے دوارا ٹینی دیش کے گریہ راج منتری تب کیا کسانوں کا سممان کیا جا رہا تھا رمیش بیدھوڑی نے جو سنسد میں کہا دانش علی کے بارے میں وہ شب دورانے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کن چبدوں کا استعمال کیا گیا سڑک چھا بھاشا سے بدتر بھاشا کا استعمال ہوا تھا تو کیا سنسد کا سانسدوں کا اپمان ہو رہا تھا یا سممان پھر میں کہنا چاہوں گا اپرااشپتی کے لئے ممکری کرنا سنسد پریسر میں وہ اشوب نہیں ہے لیکن جو ایک سو تیتالیس ایک سو چوالیس سانسد نلمبت کر دیے گئے سانسدوں کو آپ میں ہم سب چن کر بھیجتے ہیں اس سب سے بڑی پنچائت میں سوال جواب کرنے کے لئے اگر وہ مریادہ توڑ رہے ہیں ان کو شو کاؤز نوٹس دیا جا سکتا تھا سدن ستھگت بھی کیا جا سکتا ہے آج تک آزاد بھارت کی سانسد کے اتحاس میں سب سے زیادہ سانسد جو نلمبت کیے گئے تھے وہ انیس سو انیاسی میں تھے تیرسٹھ سانسد لیکن یہاں پر تو آنکڑا ایک سو تیتالیس سانسدوں تک پہنچ گیا ہے اور ان میں سے بہت سے سانسد ایسے ہیں بس بس سال سے سانسد میں ہیں کیا سبھی سدن کے پٹل پر آ گئے تھے کیا ایسی نوبت آ گئی مارشلز کو ان کو اپنے کاندوں پر اٹھا کر باہر زور زبردستی سے لے جانا پڑا ہو سانسد اگر سوال نہیں پوچھے گا تو کون پوچھے گا بلکل مریادہ ہونی چاہیے لکشمن ریکھا نہ لانگی جائے لیکن گتی رود ہوتا ہے ہوتا آیا ہے پلیک آرڈز کا بھی استعمال ہوتا ہے تو کیا سانسد اپنے وشہ شادکاروں کا بیجا استعمال کر رہے تھے یا نوبت ایسی آ گئی ایک سو تیتالیس کل ملا کر تیتالیس فیزدی راج سبہ میں سیتالیس فیزدی لوگ سبہ میں وپکش کی سنکھائی گھٹ گئی ہے تو وپکش ہی سنسد ہو جائے گا تو سوال کون پوچھے گا اور لوگ تنتر میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ ایک مضبوط وپکش بھی چاہیے تب ہی مضبوط لوگ تنتر ہوتا ہے تو اپمان سانسدوں کا ہو رہا ہے اپراشپتی کا ہو رہا ہے یا دراصل آپ کا اور میرا ہو رہا ہے جن کو ہم چنکر بھیجتے ہیں اگر وہاں پر بحث نہ ہو سارتھک چرچہ نہ ہو دیش کی دشا اور دہشا تیہ نہ ہو کانون بنانے میں زیادہ وقت نہ دیا جائے تو کیا سنسد بیمانی ثابت ہو رہی ہے پھر ہم کیوں چند اپنے سانسدوں کو وہاں پر چنکر بھیجتے ہیں اور جاتی کی جہاں تک بات ہے آج ایک اور اہم بیان آیا رس اس کی طرف سے رس اس نے کہا کہ جاتی جنگنہ کی کوئی ضرورت نہیں ایک طرف ہم جاتی جنگنہ کریں گے دوسری طرف ہم سماج میں جاتیہ جاتیہ تا نشت ہو ایسی بات کہتے ہیں اس لیے جاتی جنگنہ کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے جاتی جنگنہ کرنا یوگی نہیں ہے ایسا سنگ کو لگتا ہے کچھ دنوں پہلے تک گریہ منتری ہمیں چاہی کہہ رہے تھے ہم تو وچار کر رہے ہیں ہم نے کمٹی بنا رکھی ہے بی آر میں جاتی جنگنہ کو بی جے پی نے باقاعدہ سمرتن کیا سر سنگ چالک موہن باگوت نے کہا کہ ہم نے اپنے سیوگیوں کے ساتھ جو سماج میں باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا درویوار کیا ہے اگر آرکشن دو سو سال اور آگے بڑھانا پڑے تو کوئی گریز نہیں کوئی پریز نہیں تو یہ واپس پھر وہی یوٹرن آ رہا ہے سنگ کی طرف سے یہ کہا جانا کہ جاتی جنگنہ ساماجک وشمتاؤں کو اور بڑھائے گا ایک طرف تو جاتی نشت کرنے کی بات ہو رہی ہے ادھر دیش کے اپ راشپتی اپنی جاتی کا نام لے کر اپمان کی بات کہہ رہی ہے تو یہ کونسا راجنے تک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور وپکش کو ان غیر ضروری باتوں میں پھسنے کی یا ممکری کو ویڈیو گراف کرنے کی نوبت کیوں آ جاتی ہے راہل گاندی سے یہ سوال پوچھا گیا کیا کہا راہل گاندی نے سنیے وہاں پہ ایمپیز بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کا ویڈیو لیا میرا ویڈیو میرے فون پہ ہے ہمارے ایک سو پچاس ایمپیز کو باہر پھیک دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں ہو رہی ہے بیروزگاری پہ کوئی چرچہ نہیں ہو رہی ہے ہمارے ایمپیز وہاں پہ دکھی ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ آپ چرچہ کر رہے ہو ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے